السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمدللہ محترم ناظرین اکرام آج کی نشست کا موضوع ہے کیا عورت ترابی پڑھا سکتی ہے جی اگر ان کو قرآن زیادہ یاد ہے تو وہ ترابی پڑھا سکتی ہے لیکن عورت جو ہے وہ خواتین ہی کو ترابی پڑھائیں گی ماشاءاللہ بہت ساری بچی آئیسی ہے جو حافظہ ہیں الحمدللہ بہتر ہے کہ وہ گھر کے اندر ترابی پڑھائیں آئیے ذرا کچھ مسئلے نکال سکتے ہیں ایک حدیث ہے مسنف ابن عبی شہبہ کے اندر جن نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو چالیس حدیث نمبر پور نائن فائف فائب شابی بیان کرتے ہیں تَأُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ فِي صَلَاةِ رَمَضَانِ تَقُومَ مَا هُنَّ فِي صَفِّهِنَّ کہ عورت جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں عورتوں کی امامت کرا سکتی ہے اور وہ صف کے بیچ میں کھڑی ہو پھر اسی طریقے سے ام ورقہ رضی اللہ عنہ کو قرآن زیادہ یاد تھا اس لئے وہ امامت کراتی تھی تو پتہ یہ چلا جو حافظہ ہے وہ امامت کرائے تاکہ ان کا حافظہ بھی یاد رہے اور گھر کے اندر ثواب بھی حاصل ہو جائے لیکن تراوی کی نماز یہ نفلی نماز ہے فرض نماز نہیں ہے فرض نماز کی اہمیت سب سے زیادہ ہے فرض نماز میں خاتون جو ہے وہ امامت کرا سکتی ہے حسن روایت ہے ام ورقہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ فرض نماز میں عورتوں کی امامت کرائے فرض نماز وہ پڑھائے اور ان کو قرآن یاد تھا اگر یہ کہا جا قرآن کے حافظہ تھی تو کوئی حرج کے بات نہیں تو حافظہ گھر کے اندر امامت کر سکتی ہے لیکن عورتوں ہی کے امامت کرائے گی مردوں کی امامت نہیں کرائے گی مرد لوگ پیچھے آگے کھڑے ہو جائیں گے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا تو خاتون خواتین کی امامت کرائے خاتون اگر حافظہ ہے تو وہ خواتین کو ترابی پڑھا سکتی ہے انشاءاللہ حرج کے کوئی بات نہیں لیکن یہ نفلی چیز ہے فرائز کا زیادہ احتمام کرے تو اس کا زیادہ فائدہ ہے حضا ما اندی واللہ عالم بالصواب والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریہ